میرے سامنے کچھ لوگوں نے مجھے بتایا کہ سادنہ کے سیور جو لگاتے ہیں جو دھیان کرواتے ہیں ان سے ہم ملے انہوں نے بتایا کہ وہ بیسے ایسے بیٹھا دیتے ہیں اور بولتے ہیں ان کے بڑے بڑے نام ہیں سری سری سے لے کر کے اور بہت کہ بیٹھا دیتے ہیں اور بولتے ہیں مستق میں یہاں ترنیتر میں ماتھے کے اوپر سفید پرکاس کا انوبھاؤ کرو آپ کو انوبھاؤ ہوگا انوبھاؤ ہوگا اس پرکار سے بولتے رہتے ہیں اور جس کو تھوڑا سا بھی اگر احساس ہو جائے ہاں سفید سفید لگ رہا ہے بولتے ہیں یہی پرماتمہ ہے کیا وہ آپ لوگوں کو اس برم تک لے کر کے جا سکتے ہیں آس پاس بھی نہیں جائیں گے کیونکہ یہ سادنہ نہیں ہے کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بس سادنہ سامنے تصویریں ہیں مورتیاں ہیں گروہ ہیں یا بھگوان ہیں ان کا ساد نہ کریں اور مکت ہو جائیں اتنا آسان نہیں ہوگا یہ کیونکہ یہ سب سادنائیں باہر کی سادنائیں ہیں انہوں نے کہا ہے گھٹ میں رام ہے گھٹ میں ہی سمرن کرنا ہے لیکن ہم لوگ گھٹ کے اندر سمرن نہ کر کے باہر سمرن کرتے ہیں آپ لوگوں کے شیو بھی باہر ہیں کرسن بھی باہر ہیں وشنو جی بھی باہر ہیں رام بھی باہر ہیں گروہ بھی باہر ہیں جتنا بھی آپ دھیان کرتے ہو مکھتے تو لوگ دھیان کی طرف جاتے ہی نہیں باہر ہی ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں چھوٹی چھوٹی وستو میں فسے رہتے ہیں لیکن جب دھیان کی طرف جاؤ گے تب آپ کو چلو اچھا ہے بلکل نہ دھیان کرنے سے تو یہ بھی اچھا ہے کہ کم سے کم ہم کچھ کر تو رہے ہیں چاہے اندر ساد نہ کر رہے ہیں چاہے باہر ساد نہ کر رہے ہیں کچھ لوگ تو میں آسچریے سے دیکھتا ہوں کہ جوتی سرو پرکاس کو کھوجنے کے لیے اپنے سامنے جوتی زلال لیتے ہیں اور جوتی کا دھیان کرتے ہیں بیٹھتے ہیں تب بھی جوتی کی کلپنا کرتے ہیں اور جوتی کی کلپنا میں ہی سمرن کرتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ مجھے تو جوتی سرو پرماتمہ مل گئے بڑی آسچریے کی بات ہے اس دیوے جوتی کو کھوجنے کے لیے ہم جوتی کو جلا کر کے اس جوتی کو کھوجنے کا پریتن کر رہے ہیں یہ وہ بات ہوئی سوریے کو کھوجنے کے لیے ہم دیپک جلا کر کے اور سوریے کے پاس جانے کا پریاس کر رہے ہیں تو آپ خود سمجھ لیجئے کہ میں کیا کہوں کہ آپ کا بھوار کیسا ہے کیا آپ کر رہے ہیں کہاں کھوج چل رہی ہے کیا ادیسے بن گئے آپ کا کیا یہ راستہ ہے کیا یہ منزل ہے کیا طریقہ ہوتا ہے بہت بار میں سمجھاتا ہوں گروہ کے اوپر بھی مت رک جانا اگر آپ سادھ نہ کرتے کرتے دھیان کرتے کرتے گروہ کے اوپر بھی رک گئے تو روک لیے جاؤگے جیون مقت نہیں ہوگے چاہ کر کے بھی نہیں ہوگے کیونکہ بیچ میں آ کر کے وہی سروپ کھڑا ہو جائے گا آپ کو اسی سے موہ ہو جائے گا اسی میں فس جاؤگے آگے نہیں جا پاؤگے بہت لوگ بولتے ہیں کہ گروہ کے سروپ جانے کے بعد آگے کہیں نہیں جانا ہوتا ان کی کچھ ضرورتیں زیادہ ہوں گی یا کچھ مانسمان کی زیادہ اچھائیں ہوں گی یا اور کوئی کارن ہو سکتے ہیں یا اپنے کو بھگوان وغیرہ کی جگہ پرستوت کرنے کا اور کوئی کارن ہوگا لیکن سچ سچ ہوتا ہے اس سے نہ کوئی بھاگ سکتا ہے نہ اس سے پیچھا چھوٹ سکتا ہے جہاں بھی جاؤگے وہ سامنے آگے آ کر کے کھڑا ہو جائے گا یہ سادھ نہ بڑی مضبوط چیز ہوتی ہے کچھ لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کی بیٹھ جاتے ہیں ہاتھ پیر مارنے لگتے ہیں کچھ لوگ سوچتے ہیں ان کی کنڈلینی جاگرت ہو رہی ہوگی اور کنڈلینی جب جاگرت ہوتی ہے تو ایسے ہی آتھ پیر مارتے ہیں لوگ جب سادھ نہ کرتے ہیں ایسے ہی شریر چھٹ پٹاتا ہے کچھ لوگ سوچتے ہیں ان کو تو کچھ ہوا وغیر آئی ہوئی ہے کوئی دیوی دیوتا آئی ہوئے ہوں گے فرق محسوس نہیں کر پاتے ہیں جس کو دکھتا ہے وہ تو دیکھ کے پتا کر لیتا ہے کہ یہ سادھ نہ ہے جاگرن ہے دیوی دیوتا ہے یا پرید پتر کیا ہے لیکن سادھ ہرن لوگ جن کے پاس نظریں نہیں ہیں وہ بھی پتا کر سکتے ہیں ان چیزوں کا لیکن کوئی بتانا نہیں چاہتا کہ کوئی بتا دیا تو کچھ کھل نہ جائے راج وغیرہ اور کیا ہوگا پتا چل جائے گا تو لیکن یہ چیزیں سب کو میری نظر میں سب کو پتا ہونی چاہیے پیر مارتا ہے یہ سمجھ لینا